اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم میں سے بہت سارے بھائی بہن گل منجن کرتے ہیں اور اسی سلسلے میں کافی سارے لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں گل منجن کرنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ناظرین روزے سے متعلق یہ بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے ہر روزے دار کو معلوم ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کو بلکل باریکی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو گل منجن کرنے کے الگ الگ طریقے ہوا کرتے ہیں کس طریقے سے گل منجن کرنے سے روزہ ٹوٹے گا اور کس طریقے سے نہیں ٹوٹے گا ہم آپ کے سامنے کل چار طریقے پیش کرتے ہیں گل منجن کو دانتوں کے نیچے یا موں کے کسی حصے میں دبا کر رکھتے ہیں اور گل منجن کے ذرات لعاب یعنی تھوک کے ساتھ حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں جیسے پان یا تمباکو کھانے کی صورت میں ہوتا ہے دوسرا طریقہ اگر آپ گل منجن کو دانتوں پر لگا کر گھس لیتے ہیں اور پھر دس پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں عام طور سے ایسا ہی کرتے ہیں لوگ بعد میں کلی کرتے ہیں تو ان پانچ دس میرے کے درمیان میں زیادہ گمان یہی ہے کہ گل منجن کے اجزاء اور ذرات تھوک کے ساتھ ساتھ حلق سے نیچے اتر گئے ہوں گے جو آپ کو پتا بھی نہیں چلتا ہے ان دونوں طریقوں سے گل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا تیسرا طریقہ اگر گل منجن کا استعمال اس طریقے سے کیا جائے کہ پہلے دانتوں پر گل منجن کو مل لیا جائے پھر فوراں کلی کر لی جائے لیکن روزے کی حالت میں اس طریقے سے بھی گل کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ گل منجن پاورڈر ہوتا ہے اس کے اجزاء بہت باریک اور چھوٹے ہوتے ہیں اسی صورت میں گل منجن کے اجزاء حلق تک پہنچ جائیں اور حلق سے نیچے اترنے سے روزہ ٹوٹنے کا شک رہتا ہے تو اس طرح بھی گل منجن نہیں کرنا چاہیے چوتھا طریقہ گل منجن کرنے سے حلق تک اس کے ذرات نہ پہنچیں آپ ایک دم اہتیاز سے کریں اور نشہ پیدا ہو جائے تو یہ مکروح تحریمی ہے اگر کوئی ذرہ حلق میں پہنچ گیا تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا روزہ نہیں ہوگا دوستو اس مسئلے کا خلاصہ یہی نکلا کہ روزے کی حالت میں گل منجن نہ کیا جائے کیونکہ گل منجن کے اجزاء اتنے باریک اور چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں یہ پتا ہی نہیں چل پاتا کہ وہ کب ہمارے حلق میں چلے گئے اور آپ کا روزہ ٹوٹ گیا دوستو اگر آپ بھی گل منجن کرتے ہیں تو آج ہی سے چھوڑ دیجئے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی سنت یعنی مسواک استعمال کیجئے روزے میں مسواک کرنے سے داد بھی صاف ہو جائیں گے سنت بھی ادا ہوگی اور آپ کو ثواب بھی ملے گا امید ہے آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو کو لائک کریں ثواب کے نیس سے شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ